اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے راستے دجبرشتر سودین ویسی صاحب اتر پردیس میں کئی پارٹیوں کے ساتھ کٹ بندن کر سکتی ہے جس کا سنکیت ہے آج کی بری خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں سبے سے ہی موجود بحث ہے کہ سبال یادب چندر سکھر آجاد اور اسودین ویسی صاحب امپرکاس راج بھر جی کا لگاتار وہاں پر بیٹھک چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ اتر پردیس میں خاص طور پر سبال یادب کو لے کر موجود بحث ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے گڑ بندن کے ساتھ وہاں چناؤ لرنے کا پورا تیاری چل رہا ہے حالانکہ پچھلے دنوں بھی چیز طرح کے باتیں چرچا تھا لیکن یہ چرچائے آپ دیرے دیرے عام ہونے لگی عام اس وقت ہوا جب مجلس اتحاد المسلمین کے راستے دجبرشتر سودین ویسی صاحب سبال یادب کے گھر پہنچے اور لگاتار سرکھیوں میں ہے وہاں پر جو ہے چندر سکھر آجاد اور اومپرکاس راجبھر جی موجود رہے اور خاص طور پر سبال یادب کے گھر سے نکلتے ہوئے اس وقت سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو وائرل ہے اور ساتھی ساتھ عام لوگوں میں موضوع بحث ہے کہ اس بار جو ہے اتر پردیس ویدان سبا چناؤں میں سبال یادب اومپرکاس راجبھر جی چندر سکھر آجاد اور اسود الدین ویسی کا گڑ بندن ہونے جا رہا ہے بڑا گڑ بندن کا سنکت دکھ رہا ہے بری خبر آج کا چرچے میں ہے سبال یادب کے ساتھ کیا مجلس اتحاد المسلمین جو ہے گڑ بندن کرے گی یا نہیں کرے جس کا اعلان جو ہے اب بہت جلد ہوگا اور ساتھی ساتھ جو ہے بیریشتر سود دین ویسی صاحب کا اتر پردیس فیراج دورہ ہے لگاتار جو ہے بیریشتر سود دین ویسی صاحب دورہ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے نئے نئے سمی کرن جو ہے بن رہا ہے اتر پردیس کی سیاست میں لگاتار جو ہے خلبلی سا مچا ہوا ہے بپشکیے دلوں میں بھی لگاتار جو ہے خلبلی سا مچا ہوا ہے کہ اس دفعہ جو ہے بیرشتر سودین و وشی صاحب بری مجبوطی کے ساتھ سو سیٹوں پر چناؤ لانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کل خاص طور پر میڈیا سے بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سپا کو یا بی ایس پی کو اگر مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ چاہیے تو وہ آ سکتے ہیں فیلحال جو ہے ابھی کوئی دور دور تر سنکیت نہیں دکھ رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین میں سپایا بہوجن سماجوادی پارٹی یا سماجوادی پارٹی آ سکتا ہے لیکن فیلحال سام سے ہی موضوع بحث ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے راستی عدد بریشتر سودین و وشی صاحب کا سپالی عادب کے گھر پہنچ رہا ہوں پرکاس راج برجی اور ساتھی ساتھ جو چندر سکھر آجاد ان کے ساتھ جو تالمیل اور گڑ بندن کا سنکیت دکھ رہا ہے یہ بڑا گڑ بندن کا سنکیت دکھ رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے یہ موجود بحث بھی ہے عام لوگوں میں چرچہ ہے کہ اتر پردیس کی سیاست میں یہ فرنڈ کہیں نہ کہیں جو اور دولوں کے لیے کافی مصیبت ثابت ہوگا جس طرح سے سپالی عادب صاحب جو ہے ابھی مجلس اتحاد المسلمین میں آنے کا سنکیت دکھ رہا ہے بہرحال اتر پردیس کی چرچہ پورے دیز بھر میں گونج رہا ہے خاص طور پر بیرشتر سودین و ویسی صاحب اس دفعہ جو ہے اتر پردیس کی سرزمین میں لگاتار دورہ کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ کئی مہنوں سے دورہ ان کا چل رہا ہے پارٹی کا ہر جگہ کاریالے کھل رہا ہے ساتھی ساتھ جو برے لیڈر وہاں کے الگ الگ دل میں ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین میں آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس وقت بتا دے آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے بری پارٹی بن کر ابر رہی ہے جس وجہ سے اب سپالی عادت جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے قریب آنے لگے ہیں تو وہیں چندر سے کر آجاز بھی قریب آنے لگے ہیں لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جو یہ دوستی لگاتار جو ہے بڑھتی جا رہی ہے بتاتے چلے کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ وہاں پر گڑھ بندن اور دگر پارٹی کر رہی کر لیتی ہے تو یقیناً ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے وہاں پر بری پاٹی بن کر ابرنے والی ہے اور ساتھ ساتھ بہوجن سماج وادی پاٹی سماج وادی پاٹی اور کانگریس کو بھی وہاں پر مات دے سکتی ہے فیلال بتاتے چلے کہ مجلس کے راستے در بیرشترہ سو دینو ویسی صاحب سماج وادی پاٹی بہوجن سماج وادی پاٹی دور دور تک ابھی گڑ بندن کا ان سے کوئی رشتہ نہیں دکھ رہا ہے سنکیت نہیں دکھ رہا ہے حالانکہ بہوجن سماج وادی پاٹی بیہار ویدان سبا چناؤں میں گڑ بندن میں تھی اور ساتھ ساتھ یہ سرو سے ہی اتر پردیس میں موجود بحث تھا کہ دیدی مایہ وطی جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کا گڑ بندن میں ہو سکتی ہے چونکہ بیہار ویدان سبا چناؤں میں گڑ بندن میں لڑی تھی اور ساتھ ساتھ بیرشترہ سو دینو ویسی صاحب کو دن کے امیدوار کا چناؤ پرچار کیے تھے لیکن یہاں پر اتر پردیس کی سیاست میں دور دور تک ان کا جو ہے گڑ بندن کا اثر نہیں دکھ رہا ہے فیلال آپ کو ہم تاجہ اپ ڈیٹ اور تاجہ روزان اور تاجہ جو ہے سمی کرن کا آپ روپ روپ کریں گے تب تک ہماری چینل میں آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں خدا حافظ